شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے شداد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ قومیات کا بادشاہ تھا اسی قوم کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے شداد اور شدید دونوں بھائی تھے ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا یہ دونوں وسیع و عریض علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیا تھے شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونکو کمال کو عروج تک پہنچا دیا دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار تھے اس طور میں کسی بادشاہ میں اتنی جورت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و تکبر کر دیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا حضرت حود علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تم ایسے گناہ مت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اس نے کہا اللہ کی اطاعت کرنے سے مجھے کیا ملے گا تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی اسے حضرت حود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو اس نے اپنے بھانجے زہاق کو جو کہ ایران کا حکمتہ کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ میرے پاس بھیج دو زہاق نے ایسا ہی کیا شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیا جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے شداد نے جنت بنانے کے لئے ملک شام میں ایک صحت افضاء مقام کا انتخاب کیا اور ماہر میماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مسکم فصیل تعمیر کروائی جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جوہرات بہتے تھے سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشکو امبر بھرا گیا تھا جب ہوا چلتی تو مشکو امبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی انٹوں سے بارہ ہزار کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یکوت اور ہیرے جوہرات سے مزین کیا گیا اور ارد گرد سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لائیا گیا یہ عظیم الشان جنت ماں شہر تین سو یا پانچ سو سال میں مکمل ہوا کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر نو سو برس تھی جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گی اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہیرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے ہیرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آگیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدہ ہو گیا اس نے شداد کو پکار کر کہا شداد تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی ازاد ہو چکا ہے یہ سن کر شداد کا روان روان کانپنے لگا اور اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڈ اٹکا رہے ہو ملک الموت نے کہا میں سہرہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی محلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں ملک الموت نے اجازت نہ دی چنانچہ شداد گھوڑے سے گیرا اور مر گیا اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگار سونی تو پورے کا پورا لشکر وہیں کہ وہیں ختم ہو گیا اور شداد کی جنت زمین میں دھنس گئے نظرین و قرآن یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کا واقعہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ